حضرت حضرت قرآن اللہ حضرت اللہ مہینہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے مادیت کے اس دور میں اپنے ایمانوں کو جلا پرشنے کے لیے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلے بیناد میں جمع ہے میری دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضرین قبول و ملزور فرمائے اور میں دعا ہوں رب کائنات اس محفل کے مرتزمین میز بانا مسجد کی امتظامیات امام و قدیم اور ہر وہ شخص جس نے جس انداز سے بھی اس محفلے پاک میں اپنا کردار یا حصہ ڈالا رب کائنات صحب محفل کا صدقہ ہم سب کے دامتدارین میں اپنے فضل سے ماتبان حاضرین قبول دس پچکے ہیں اور مجھے پچاس منٹ کا ٹائم ملا ہے انشاءاللہ رزیز پیارہ بجے سے پہلے میری کفتگو مکمل یہ ایک گھنٹہ میری دخواست ہے کہ پھر آپ لوگ بھی مجھے دیں بزرگ بزرگ فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر بار سن کے سینہ تھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو ایمان سلام سلامت ہے حضور کا ذکر بار ہو آقا علیہ السلام کا ذکر سن کے سینہ تھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو ایمان سلامت ہے اور اگر آقا علیہ السلام کا ذکر بار ہو من جوش نہ مارے حضور کا ذکر ہو من جوش نہ مارے تو لاکھ نمازیں پڑھ کے بھی ایمان کی فکر دارے حضور محترم باری طالع نے رشاد فرمایا وہ کئی فتح فرور مبارک توجہ جاتا ہوں اے ایمان والوں یہ ہو نہیں سکتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان دانے کے بعد تم کفر کی طرف پلڑ جاؤ ایمان مانو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد تم کفر کی طرف پلڑ جاؤ ایک سوال پڑھتا ہے اس مقام جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا پڑھا جب آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ان کے سامنے قرآن پڑھا تو پہلا خطاب اس آیاء مبارکہ کا حضور کے وسیلے سے صحابہ تھے صحابہ سے خطاب ہے کہ میرے نبی کی گلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے بھالو عبد و مقفر کی طرف پلڑ سوال یہ ہے جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا کوئی دھرم کوئی مذہب کوئی عقیدہ تو تھا آج اس نے کلمہ پڑھا عمر ہے پچاس سال میں پچھلے پچاس سال کسی عقیدے پر کو گزارے کوئی عیسائی تھا کوئی یہودی تھا کوئی مد پرست تھا آتش پرست تھا جس عقید مندھ دھرم پر تھا اب اس نے پڑھا کلمہ کلمہ پڑھے ہوئے کسی کو ہفتہ گھتا کسی کو مہینہ گزرا کسی کو سال گزرے وہ جو دعائیوں پر مد تھا قرآن کہتا اب اس کی طرف پلٹ نہیں سکتے مالے کیوں اب ایمان کی سلامتی کا فارمولہ قرآن دے رہا ایمان جتنا بھی آج کمدور ہو جائیں انسان دنیا میں اُڑ جا ہے اللہ رسول کو بھول گیا کبھی اپنی قبر یاد آئے آخرت یاد آئے من میں جانکے اتنا تو ضرور بناکار انسان بھی کہتا مولا جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی دینا ایسا ہے جنہا اگر ہم میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ ایمان سلامت رہی اور ہر کوئی چاہتا ہے ایمان مجھے حضرت علامہ صاحب نے حکم دیا کہ جہاں بلاد کی بات تو ہمارے ہاں ہوتی ہے عضبت کی بات ہوتی ہے کچھ ساتھ تربیت ہی بات کر تو میں یوں کہوں گا عضبت کے ساتھ سیرت کی بات کر اگر تو جو جا ہوگا فرمایے تم کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے مولا یہ آج پڑھ کے کلمہ ہوگے مومن اب ایمان کے بعد کفر کی طرف جا ان کا ایمان اور سی چیز بجائے گئے فرمایا تم کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اوپر قرآن تلازت کیا جاتا ہے تمہارے اوپر قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کا تعلق قرآن سے جڑا رہے گا آسمانی کائنات سے آج بھی ضمانت مل رہی ہے کہ ایمان سلامت رہے گا اور بڑی معذرت کے ساتھ آج آپ علیہ السلام کے ملات کے محفل میں آنے والوں کسی کی طرف دیکھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھوڑی دیر اپنے من میں جان کر اپنے دنوں حفظوں کا جائزہ لے لو کس نے پھن بھر جاتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں بھر جاتے ہیں اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس قرآن کو سمجھ رہے والے کی دیر جسے سمجھ آ جائے پھر ان میں سے عمل والے کی دیر اور میں لوگ اپنا تن نے قرآن سے نہ توڑ جا اور آج خیال آ سکتا ہے بعض بہتوں میں کہ ایمان کی سلامتی حفاظت اگر کرنی ہے تو قرآن کافی ہے یہ سننے میں مل سکتی ہے اگر صرف ایمان کی سلامتی کے لیے قرآن کافی ہوتا تو یہاں آیت مکنبل ہو جائے مگر ابھی قرآن مکن نہیں فرما وفیق رسول ہوں تو مکافر کیسے ہو سکتے ہو میرا رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے میرا رسول بھی تمہارے اندر اس کا رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے کہنا سرمانو قرآن دو نسمتیں بھی اندر رہا ہے اگر اندر سے تمہارا تعلق جڑا رہے گا ایشی خدا سے عوام رہی ہے تمہارا ایمان سلامت رہے گا ایک اپنا تعلق بھی زندگی میں قرآن سے نہ توڑ دو دوسرا اپنا تعلق صحبہ قرآن سے نہ توڑ جب میں کہوں صحبہ قرآن تو اس سے مراد کس کا ملاد بنا رہے ہیں میرے مراجر بائی بیٹھے ہیں اور حضرت علامہ بلال نادری ساہد دامت مرکات کو صدر مراجر قرآن دین میرے ہم سفر بنے میں ان کی نظر کر نہ دو نسبت ایمان بانو ایک تعلق قرآن سے نہ توڑ نہ دوسرا تعلق صحبہ قرآن سے نہ توڑ نہ ایک حاف دامن قرآن پر دوسرا حاف دامن صحبہ قرآن پر دی ایک طرف نسبت قرآن سے جڑی رہے دوسرا طرف نسبت صحبہ قرآن سے جڑی رہے جس کے بات میں یہ دو جس میں ربا ہوگی ایک طرف قرآن سے ہوگا دوسرا طرف سی جس جنہ بابا سے ہوگا رب حضر کہتا ہے میں سب آگ کہتا ہوں ایمان سلام ایمان کی سلامتی دو چیزوں میں ہے ایک اپنا تعلق قرآن سے نہ توڑ اور ہو سکتا ہے قرآن کی آڑ میں کوئی ایسا بات اور تبلیغ کرے کہ تمہارا تعلق صحبے قرآن سے کمزور کرے یاد رکھ لینا میرے بات ایمان کی سلامتی دو نسبتوں سے ہے ان میں سے اگر کسی ایک سے تعلق کمزور ہو گیا تو ایمان کا رشتہ تندور ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایک سے تعلق کٹ گیا تو ایمان سے تعلق کٹ گیا میرے عزیزوں یہ آئے مبارکہ اتری کا کائنات کے تاجدار مکہ تل مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں جلو افروض ہو گئے میرے آقا علیہ السلام کی مدینہ میں آمن ہوئی نہ تو مدینہ میں پڑی تعداد میں یہودی بستے سکتے جب آپ کا جنبار سکتا لوگ گھروں سے نکلتے چلتے تو یہودی عیسائی ہوتے بارکہ مصطفی آکھے سلام جو نظر نہرہ محمد میں پڑھتی تو کلمہ پڑھتی ایمان والوں کبھی سوچو تو زیب نہرے کے انوار کا عالم کیا جسے دیکھ کہ لوگ اپنا دھرم اور مذہب مذہب دیتے اگر اپنے پاس کوئی بیمانہ تو نہیں کہ میں اس حسن اور اس چہرے کے انوار کو آپ کے سامنے کسی صورت میں پیش کر سکھو مگر تاریخ سے ایک مثال پیش کر سکھو توجہ ہے مالا بجرہ مالو ہم امام اعظم ابو حریف رحمہ اعطاب اسے نسبت سے حنفی کہلاتے حضرت امام اعظم کے شاگر کو بدرے ہیں نام ہے امام محمد کیا نام ہے امام محمد کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے کائنات نے امام محمد کو بڑا حسن دیا اتنے حسی اچھے اتنے حسین تھے کہ ایک دن آنے مان بکار کے ساتھ بھوڑے کو اجار دے کسی کانسے نے دیکھا گیر مسلم نے دیکھا عباد کہنے لگا امام محمد امام محمد جل رکھنا آپ رکھ گئے فرمایا کوئی لیے عرض کیا امام محمد اپنے نبی کا کلمہ تو پڑھا دو امام محمد اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو آپ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کے تعلیم لی چل پڑے جس نے پڑھا کلمہ وہ بھی چلنے لگا راستے میں کوئی شخص بلا اس نے کہا اپنا درم چھوڑا اپنا مذہب چھوڑا اپنا کفر چھوڑا مسلمانوں کے لگی کا کلمہ پڑھا بتا تو صحیح تُو نے مسلمانوں کی کوئی خوبی دیکھی ہے اس نے کہا کوئی نہیں کہا اسلام کا کوئی کلمہ نہیں کہا کوئی نہیں کہا مسلمانوں کی خوبی کوئی نہیں اسلام کا کوئی نہیں پوچھا پھر تُو نے کلمہ کیوں پڑھا مسلمانوں کا کمال کوئی نہیں دیکھا اسلام کا کمال کوئی نہیں دیکھا پھر کلمہ کیوں پڑھا اس نے کہا کلمہ اس لیے پڑھا کہ میں نے امام محمد کو دیکھا میں نے امام محمد کو دیکھا پوچھا امام محمد میں جملہ ایمانوں پر بہار بان جائے گا پوچھا تو نے جو کل کو پڑا ایمان محمد نے کیا دیکھا کہاں میں نے کہا دیکھا کہ دل کا چھوٹا محمد اتنافی مسئولت ایمان محمد کیسا ہوگا وہ کہنے لگا میں نے سوچا جن کی امتی تلی کمصورت ان کا نبی کیسا ہوگا اور وہ کیا منظر ہوگا جب لوگ وزینہ اور پربو جوار سے لکھتے کوئی آتا تو میرے نبی کا بکھڑا دیتا اپنا مجھے بھول جاتا کلمہ پڑھنے لگ جاتا کوئی میرے نبی کی مجلس میں بیٹھتا نبی کی صیرت دیکھتا میرے نبی کا خطاب سنتا میرے نبی کی اکامات سنتا آنا تو کافر ہوتا تو اس کے زادہ کو کلمہ پڑھنے لگ جاتا یا تو میرے نبی کا مکھڑا دیکھتے تھے یا میرے نبی کی صیرت اور خطاب دیکھتے تھے ایسا ہی ایک دن مکہ میں بھی ہوا کائنات کے تاجدار جانے کا ارادہ ہے بدن اٹھایا ساتھ کوئی نے اس نے کہا بیٹے زندگی کفر میں گھدری سنا ہے مکہ میں کوئی محمد نام کا نبی آئے وہ اتنا حسین ہے کہ جو اس کا جہرہ دیکھے اس کا کلمہ پڑھنے لگ جائے اس کا کلام اتنا خوبصورت کہ اس کی مجلس میں بیٹھے اس کی بات سنیں ایسے الفاظ رس گول پہ لوگ اس کا مذب قبول کر لیتے ہیں جندگی کفر پہ گزری اپنا کفر پہ جانے کے لیے محمد کے در سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو سنا نہ تو مسکراب ہے فرمایا بڑیہ تیرا سفر بڑا جنبا ہے عورت ذات ہو ضعیف العمری ہے سامان بھی اٹھا رکھا ہے ساتھ بھی کوئی نہیں اگر مناسب سمجھو جو تمہاری کٹھری اٹھا کر میں منزل پہ پہنچا دوں میں منزل پہ پہنچا دوں اعلان نبوت میرا نبی کر چکا ہے اور جانے والی عورت کسی اور در سے نہیں کسی نبی کے در سے جا رہی ہے نبی کی صیرت دیکھو بڑیہ تیرا بطن اٹھا کر منتر میں تھوڑا ہو آج میری حسیت کوئی نہیں آپ کے اس بازار میں نکروں نہ کوئی بڑا آدمی بطن اٹھائی کر رہا ہو میرے دل میں آئے کہ بڑے کی مدد کروں سو بار سوچوں گا اگر یہ بطن میں نے اٹھا دیا ان لوگوں نے دیکھ دیا تو کیا کہیں سوچتا ہے نا انسان کائنات کا تاجدار جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھنے ہیں پھرے مکہ گئے اس بڑیہ کا بطن اٹھا کے جانے ہیں اور اعلان کا رہے ہیں اب کمزوروں کا بطن اٹھانے والا محمد آئے ہیں میرے آپ کا علیہ السلام اسے دعوت دیتی ہے تیرا بدل اٹھا کے میں چھوڑا اس نے من میں سوچا یہاں تو اپنا کوئی نہیں پوچھتا یہ بیگانہ بول آئے ہیں یہاں تو اپنا نہیں کوئی پوچھتا اس نے دل ہی دل میں دعا دی ہوگی اور ارض کرنے لگی اگر چھوڑ آئے ہیں اس پڑھاتے میں خاتون اس سے بڑا احسان لے کی کیا ہوگی امام اللہ بیانی اس کی گٹھلی اٹھانی اور اس کو لے کر اس کی منزل کی طرف کر دی اب ذرا جو چاہتے ہوئے اپنی پہنے بھی اوپر وجود ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں میرے عزیزوں طرح سوچو جو اول ارزاد ہے ضعیف اور عمری ہے قطرے دھیلے چلتی ہیں اور آپ کا علیہ السلام جوان ہے تھوڑا خیش کرتے ہیں عورت مد کے براتر نہیں چل سکتی اوپر سے بڑھاپا ہے تو میرا رسول نے رک رک کر رک رک کر اسے ساتھ دیکھیں چلے رہا ایک تو چلنے میں ضعیف اور عمری کی وجہ سے سنو ہے اور دوسرا عورت ہے جو تو رہی نہیں ہوگی رات میں باتیں بھی کرتی ہو اور سوچو جرا جب باتیں کرتی ہوگی تو کیا کہتی ہوگی کبھی سوچ نہیں ہوگی جو جہرائے مصطفیٰ دیکھ کر اور مند میں کہتی ہوگی بولا اگر تُو نے نبی ہی بنانا تھا محمد کا کیوں بنایا جو جوانی طرح کے مسئلت ہے تو اسے نبی بنا گئے کا وہ لبوں سے الفاظ یہ بلد کرتی ہوگی میرا نبی سنتا ہوگا مسکراتا ہوگا کبھی جو میرے نبی کا مکڑا دیکھتی تو پکار ہوتی کہتی پھیتے پلٹ کے جاؤ اتنا حسین ہو تو سوگو حمیل سے بچ میں رہتا ہے حضور سنتے جاتے مسکراتے جاتے جو چرتے چرتے اس کی منزل آگئے جب ٹھکانہ آیا نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑیا جتے رہے ٹھکانہ منزل آگئی اپنا سامان لے لو کوئی اور حکم خدمت ہے تو بتاؤ اس نے اپنے زمان میں شکریہ دا گیا ہوگا کیا آپ نے تیرے بڑی دیکھی کرنی ترہ نمبر سفر تہہ کروا دیا یہی احسان کافی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑیا ادازت ہے واپس جلا جاؤ اس نے مبکہ کی دنیا میں آج تک یہ اخلاق نہیں دیکھ رہے اجازت ہے بڑیا پھلے جاؤ اس نے توازی برا نبی جل پڑا جوانو میں آپ سے مخاطر ہوں نبی کے ملاز کی محفل میں آنے والوں اپنے نبی کی صیرت لے گا میرے رسول نے جو قدق اٹھائے گا اس نے پیچھے سے آوازی کہا بیٹے جب آبات تو سننا بتاؤ بڑیا کیا آبات ہے کہا بیٹے اگر زندگی کا بھی وفا کریں جہاں سے مکہ ہوں دیکھ کرے تجھے ملوں تجھے دیکھوں ترہ شکریہ نہ کروں کوئی اماں پتا کوئی اگریس تو بتاتا جا تجھے دھوٹوں تو کہا جا کے پاؤں میرا نبی کس طرح پڑا فرمایا بڑیا جیسے محمد کے در سے تُو نے مکہ کھیڑا ہے مجھے جی محمد کہتے ہیں جس کے در سے تُو نے مکہ کھیڑا ہے وہ محمد میں بھی تو ہوں اس گریہ نے جو جواب دیا کہنے لگی اگر محمد آتھ ہیں جس کا کردار اکراد 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 جس کا اخلاق اکراد اکراد جس کے دیلے ہی تھی رویہ اکراد 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 باتاؤ اکراد اکراد اور اکراد کے ساتھ اکراد 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 اس کے لئے پیش آئے ان کا بوجھ اٹھا کر منزل کے پر جائے اور دشمن کی باتیں سن کے پیشانی پر بان نہ پڑھنے دے مسکراتا جائے سن بلتا جائے مسکراتا جائے سنتا جائے دشمن کا دیکھیں منزل کے ساتھی کے بھی بس کبھی نہیں کریں پلتائیں اگر محمد آتھ ہیں جس کا اخلاقی کناشا ہے اکرادے رہ جائیے کلمہ پڑھا کے گنام بنا کے بٹن اللہ غلام بنا کے مجھے بھی ساتھ لے جائے اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں قربان جا واقعہ آپ کی صیرت بار بار آپ نے اپنے حسن اقناق اور حسن قرار سے غیروں کو اپنا بنایا اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے بعد اتنے تنگ دامن ہو گئے ذرف اتنے چھوٹے ہو گئے اب کسی کافر کو کلمہ کیا پڑھانا یہ تو ساری زندگی مسلمانوں کو کافر بنانے پہ بدا ایک مدہم مسلط والا دوسرے مسلط والے کو پرداشت نہیں کرتا ایک پیر کا مریض دوسرے پیر کے مریض کو پرداشت نہیں کرتا ایک جماعت والا دوسری جماعت والے کو پرداشت نہیں کرتا ہم ساری زندگی لوگوں کے دائرہ اسلام سے نکال گیا وہ ایک پاکستان کے بڑے نامبر وقیر گودھرے ہیں وہ پاکی منسٹر رہے ہیں ایس ایم زفر کیا نام ہے اب آپ جانتے ہوں گے دلہ ناروار سے ان کا تعلق تھا وہ فرماتے ہیں انہوں نے سو مشہور مقدمیں وقیر سے بڑے نامبر تو اپنے مقدموں کی ایک کتاب شائع کی اس میں ایک واقعہ نکل کیا ہے میں صرف پیغام کے لیے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایس ایم زفر کہتے ہیں میں سرکاری طور پر پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہندوستان کیا سرکاری پروڈوپورٹ تھا ایک دن صحافیوں سے ملاقات تھی تو صحافیوں نے مجھے پوچھا مخاطب ہوئے مجھ سے کہنے لگے ایس ایم زفر صاحب بتائیے پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہیں توجہ جاتا ہوں پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اس زمانے کی مردم شماری کے مطابق میں نے کہا چودہ کروڑ سترہ کروڑ جو بھی تھی میں نے کہا چودہ کروڑ اس نے کہا ایس ایم زفر صاحب سوچ لے میں نے کہا چودہ کروڑ بڑی مجلس میں اس ہندو صحافی نے کہا ایس ایم زفر صاحب میں معافی کا خاصتگار ہوں آپ اتنے اچھے کردار کے حامل وقیر پاکستان کی پہٹان ہیں اتنی بڑی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی میں نے جھوٹ کوئی نہیں بولا جو پاکستان کا سرداری سرکاری آداد و جمال ہے میں نے تو وہ سامنے رکھا ہے کہا ایس ایم زفر کہتے ہیں اس نے اخباروں کا پھلندہ نکالا یوں لہر آیا کہا زفر صاحب یہ پاہیدوستان اور پاکستان کی اخباریں گواہ ہیں آپ کے پاکستان میں چودہ کروڑ کافر مسئلے ہیں کیونکہ آپ کا ہر مسئلے کو دوسرے مسئلے کو کافر کرتا ہے آپ کا وہاں بھی سنیوں کو کافر کرتا ہے سنی جو پھردی کو کافر کرتا ہے جو پھردی شیئے کو کافر کرتا ہے آپ کے پاکستان میں تو سارے کافر بس دیاں مسلمان تو ہے ہی کوئی احسن زفر کہتا ہے میں پاکستان کی عدارتوں میں زندگی بر گیا جہاں بھی گیا کبھی ایسا ہو کر نہیں آیا تھا کہ عدارت میں کوئی سوال ہوا ہو کوئی زفر خاموش رہا ہو مگر آل ہندوستان کے پہ تہلے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ہم نے سارے زندگی پاکستان پر سغیر ہندوستان اس کتے نے اسی پر گناتا ہے ہر کو دوسرے کو کافر بناتا رہا اور انتہ بنا کرے اس زمانے میں منحاج القرآن اور ڈاکٹر تاثر القادری کا عجبیری مزاج لے کر اس پر بھی اچھا تھے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑتا ہے بھی مسلمان تمہیں جے کر رہا تھا میری عدیدو قرآن کہتا ہے دو نسبتوں سے تعلق نہ دو ایک قرآن سے جڑے رہے ہیں دوسرا صحبے قرآن ہمارا قرآن سے تعلق مزور ہوئے ہیں ایک بزرگ قدرے ہیں حضرت شکیق بلکی صوفیاء کے دنیا میں ایک بڑا بلند نام ہے یہ نام ہے شکیق بلکی بلد کے سرداروں میں اولیاء میں بلند نام ہے ان سے کسی نے پوچھا حضرت قبر میں بڑا اندھیرہ ہے قبر میں بڑا اندھیرہ تاریخ ہے کوئی عمل بتائیں کہ قبر روشن ہو جائے عمل بتائیں قبر اور جیلم والوں قبر میں کوئی روشنی نہیں ہر کوئی آخری روشنی اس دنیا سے لے لے جاتا ہے وہ صدقہ ایک تکانش پر گھدرا ہے صوفی اللہ پانا اس نے سمجھانے کے لئے بڑی خوبصورت بات کی سنجیوں کی ٹھٹھٹی رات تھی جب وہاں بردائیاں کمبر لے گئے گیچر جلا کے سنتیں دسمبر جل گئے بیٹی سنگ سنگی تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹے رب تیری بڑی سنتا ہے تو ہاتھ اٹھائے اور مورا کار دیتا ہے آج تیری ماں کی میں ایک افریاد ہے کہا لا حکم کارتا کہا بیٹے آپ نے رب سے دو زب کی تھوڑی آگ تو مگوا دے رب سے تھوڑی جہنم کی آگ مگوا دے تھوڑی تپش دے لوں سیکھ لوں شرطی کام ہو جائے کہا ماں تیرا حکم ہوتا آسمان کے تارے توڑ کے لاتا ماں میں مجبور ہوں جہنم کی آگ کہاں سے مگوا دوں جہنم میں کوئی آگ نہیں جہنم میں کوئی آگ نہیں کہا بیٹے اگر جہنم میں کوئی آگ نہیں تو جو ہم مڑتے سنتے آئے ساری زندگی دو زب کے جھولے آسمانی بلندرہ جیسے اگر دو زب میں آگ نہیں تو وہ آگ آئے گی کہاں سے کہا ماں دو زب میں کوئی آگ نہیں بیٹے پھر آئے گی کہاں سے کہا ماں ہر کوئی اپنی آگ اس دنیا سے لے کے جاتا ہے ہمارا جھوٹ، ہماری مکاری، ہماری اہیانی، ہمارا جلد، ہمارا شکر، منشیات کے بندے، نشے، کاروبار، جلد، لوگوں کا خب کھانا، جمینوں پر کبزیں کرنا، تاکت کا زومِ باطل، آج تو کہتا جے کیا بگارنے گا؟ میرے عزیز جیسے تو کچھ لوگ بگارے گا مگر تو قبر کو جہنم بنا رہا دیں تو ماں اس کا رہا تھا شکیل ملکی سے پوچھا کوئی عمل بتائیں قبر روشن ہوتا اور میں نے کہاں قبر میں کوئی روشن ہی نہیں اگر چاہتے ہوں قبر روشن ہو جائے تو آج بڑھو بس کرتا حضور کو عمل بتائیے قبر روشن ہو جائے فرمایا فَبَجَدْ نَا هُو فِي صَلَاةِ اللَّئِ قبر کنا رب نے رات کے سجدوں میں رکھا ہے قبر کی روشنی رب نے رات کے سجدوں میں رکھا ہے اب رات کو اٹھ کے سجدہ دول کریں میرے عزیزوں یہ پکانیہ سجدوں کے نور سے کھانی ہو گئی کسی نے اس کے رسول سے کھانی ہو گئی گارانی شاہ کرتے جا رکھے ہیں مسجد بیران ہوتی جا رکھے ہیں اور کسی نے کیا پھول کہا تھا کہ رمضان عمرے تو مسجد بیران ہوتی ہیں نمازی کہاں کے مسجد بیران ہوتی جا رکھے ہیں وہاں کے لئے اللہ کے قرآن کو عباد کرو اور آپ اس حضرے میں ہمارے ادار ادار کرے گا عرض کی آن کو عمل بتائیں قبر روشن ہو جائے گا برمیان قبر کی روشنی رات کے سجدوں میں ہے ماری زندگیوں میں رات کے سجدے نے بھی رکھے ہیں اللہ پاچھا بابا یہ رات کے سجدوں میں بڑی طاقت ہے وہ میرے میرے بانگ بیٹھیں ہیں آپ کی نظر کا رکھا ہے رات کے سجدے میں بے توجہ میری طرح رات کے سجدے میں بڑی طاقت کتنی طاقت باسے بھلی باسے اس کا نام سنا ہے اس زمانے کے صوفی قدرے سرزمین دہور پہ لیتے ہیں کہا اس باسے بھلی باسے بھلے فرماتے ہیں رات کے سجدے میں بڑی طاقت ہے حضور فی اتنی طاقت ہے کہا اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ دن میں آنے والے طوفان کا بیٹھ ہو رات کے سجدے مور گئے ہیں دن میں آنے والے طوفانوں کا روح رات کے سجدے آج ہر بندہ ہوتا ہے نا کہ پورا مہینہ بڑی مطوری کرتے ہیں باپ نوڑ کرتے ہیں ورکت نہیں رہی دولہ نہیں جلتا کوئی تنبت ہے بیماری آگئے اتنا گیر دیا جانے کا نام نہیں کوئی اولاد کے ہاتھوں دکھی ہے کسی کو اجتداروں کے مسائل ہے کسی کو نوٹری کا مسئلہ ہے جب دنیا کی طرف سے نائیوس ہو جاؤ کوئی رات کا نمائے تو رات جب لوگ بستر پہ جائیں تو محضو کر کے مسئلے پہ آجائیں فرمایا رات کے سجدے دن کے طوفان کا اپ موڑ دیتے ہیں میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر اور جالی فرمایا رات کے سجدے میں بڑی تانکت حضور جیس نے تانکت کعبات کے سجدے میں اتنی تانکت اتنی تانکت کہ جو سائے رات کی تاریخی میں اللہ کے حضور جک جائے اس سر کو رات دین کے اجالے میں مخلوق کے سامنے بڑی ترین یقی بہتا بلتوں لوں کو پنٹو میں پھرنا پھيرة کی طرف پنٹو收ین کی طرف پنٹو میں دوشند کی طرف پنٹو گوناکی طرف صد 머�ل کے لئے اعلومرد ہے اپنے سینےہ روشن کرنا اپنے کبریں روشن کرنا اور کبروں کا نور اور سینے کا نور اپنے سجدوں میں رکھا ہے جو سجدے چھوڑا کا نور دے وہ دون کہتا ہے اس کے علامہ نور نہیں ملتا اگلی بات پوچھیں کہاں شفیق بلکی قبر کے پہتا دن پہلی رات ہے ہر اپنا پڑایا ہے قبر میں اتان کے ملن جائے ایک نیا سمانہ ہے نیا جہان ہے پرسان حال کوئی نہیں پہلی رات قبر کی گل کر نگیر آئے گئے قبر کی بچے خوف ہے پریشتوں کا گھر گئے پریشتوں نے سوال کرنا ہے کوئی عمل بتائیں کہ جواب دے سکیں کہیں جواب بھول نہ جائیں ان کا سوال نہ کر سکیں کہاں ہم نے بھی بڑوں سے پوچھا تھا کہ نگیرین کے جواب کے لئے کوئی عمل بتاؤ یہ سوالوں کا جواب ہم میں سے ہر کسی نے دیکھا وہ جو چاہتا ہے جواب دے وہ توجہ کریں کہاں شکیت بلکی نگیرین کے سوالوں کا جواب کوئی عمل بتائیے کہاں پوچھا تلاہو فی تلاہ بچھل قرآن آج بڑیا میں قرآن پڑے دھنکر مدیر کا جواب احسان ہو جائے گا یہ قرآن میرے حق علیہ السلام نے فرمایا جب کہا یہ قرآن قرآن پرنے والا قرآن کوئی تعلیم دینے والا قرآن کوئی تعلیم دینے والا قرآن کی تعلیم پر عمد کرنے والا جب قبر میں جائے گا تو نیک عامال اس بندے کو گیل دیں یہ حدیث تو ہر کسی سے سنی پڑی و پیان ہوتی ہے کہ قبر میں جاؤں گے ملکر نقیر آئیں گے سوال کریں گے سوال ہوگا مگر ہر کسی سے بھی ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر سے بندہ مومن جائے گا ملکر نقیر فرشتے آئیں گے فرشتے دیکھیں گے اس کو چاروں طرف سے سوال کرنے کے لیے سار کی طرف سے آئیں گے تو سار کی طرف اس کی طلاب سے قرآن کھڑی ہوگا قرآن کھڑا ہوگا کہے گا فرشتوں اس نے دنیا میں مجھے بھی چھوڑا آج میں تمہیں اس کے قریب دنیا میں دوں گا میں اس کا محافظ بند کے کھڑا فرشتے کہیں گے اتن سے تو راستہ نہیں ملا دوسری طرف جائے فرشتے دوسری طرف سے آئیں گے وہاں نماز کھڑی ہو جائیں گے کہیں کہ فرشتوں میں نماز ہوں اس نے زندگی میں میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی آج نے جہان میں آیا میں بھی اس کا ساتھ رہے چھوڑوں گی جہاں سے راستہ نہیں ملے گا کسی اور طرف سے جاؤں گا وہ پاؤں کی طرف جائیں گے پاؤں دائر کی کی ہوئی خدمت پہن بھائی اور سٹھی ہوئی نیکی قیم یقین پہ رکھا ہوا ہاتھ وہ نیکیاں اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جائیں کہیں کہ اس نے رسول اللہ کی عباد کی تھی ہم نیکیاں اس کی محافظ پان گئیں ادھر سے راستہ نہیں گئیں فرشتے کہیں کہ سان کی طرف گئے جگہ نہیں ملے دائر طرف گئے راستہ نہیں ملا پاؤں کی طرف آئے راستہ نہیں ملا اس کے دوسری طرف جڑے وہ پاؤں سے امتائیں گے اس کی نیکیاں وہاں کھڑی ہو جائیں گے چارہ طرف نیک عمال گیر لیں گے فرشتے سوال کرنا چاہیں گے عمال جزا نہیں دیں گے فرشتے سوال دینا سکیں گے وہ سوال نہ کر سکیں گے بغیر سوال کی یہ فرشتے پلتے تھوڑی دور جائیں گے اور جاتے جاتے کی جمعہ پھولیں گے کہیں گیانے بھانے اب مصطفیٰ علیہ السلام کے گناہ مبارک ہو تیرے دوست کتنے اچھے ہیں تیرے دوست کتنے اچھے ہیں تو نے ان کو دنیا میں دوست بنایا آج قدر میں تیرے دوست ترے ساتھ کھڑے ہوگی مگر یہ تلاعبت قرآن اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی نا جو آج قرآن کھڑی یہ نماز اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی جو آج سجدہ کریں گا یہ آسانات اور نیکیاں اسی کی مدد کرے گی جو آج قرآن بیانتہ رسول کی ادام کریں گا میرے عزیزوں ہماری جو مسلم کے لوگ ہیں سوادی آدم روح زمین پر عقیدے میں ان جیسا کوئی مگر افسوس ہم آمال میں کچھ کمزور ہیں خودار کے لئے آمال اچھے کریں کردار اچھے کریں اخلاق اچھے کریں حضور کی شیرت اپڑاؤ اور مصطفان احسلام کی شیرت میکنے تو تو یہ نفیت یہ بری میں سو جاؤ یا نبی کردے کردے کھلے آنکھ سلے یا نبی کردے کردے تو فرمائے اپنا تعلق قرآن سے نہ توڑ دوسرا اپنا تعلق صحبِ قرآن سے نہ توڑ حضور مدینہ پاک میں آئے گا یہودی دیکھنے لگے جو یہودی ہمارا سال ہا سال سے ہمارے ساتھ ہے وہ ایک ہمارے نبی کی مجلس میں جاتا ہے یہودیت چھوڑ دیتا ہے کوئی تدبیر کرو ہماری یہودیت بچ جائے گا کوئی چاند چند مدینہ کے یہودیوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے کچھ جوان پلانٹر جان کر نبی کی مجلس میں بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ وقت بزارے ان کے نبی کی تعلیم سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھے دنیا پہچانے لگ جائے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جب دنیا پہچان لے تو یہ اپنے یہودی ہونے کا اعلان کر لوگ پوچھیں بھئی تو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہو گیا تھا اب آپ نے یہودی کی ہو گیا تو اعتراض یہ کرنا جواب یہ دینا کہ ماذا اللہ جو کچھ ہم سنتے تھے قریب جا کر دیکھا وہ نظر دیا ماذا اللہ مسلمانوں کے پولوں پھر میں تعداد ہے تو ہم اسلام اور مسلمانوں کی آر میں بانے اسلام پر یہ حملہ کریں اور نتیجہ کا اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار ہو گیا جائے جب اسلام کہنا تو ہماری یہودیت بانے جائے یہودیت بچانے کے لیے مدینہ کے یہودیوں نے یہ سازش دیا مدینہ کے یہودیوں نے پڑھانے کی صبح ہمجے عمل کریں گے ہمجھے ربے سائنات نے جبرینی امیل پہ بیجا کہا جبرین جا اعلان کل پھٹکیں فتح فرون مدینہ کے یہودیوں تو کیا دھوڑیا کا کفر اور یہودیت کٹھی ہو جائے مصطفیٰ کے بلانوں کا قدم اکھڑ نہیں سکتا ان کا ایمان جد بگا نہیں سکتا مانے کیوں کہا میں نے ان پر قرآن اکارا ہے میرا حصول ان کے اندر موجود ہیں جب جب مسلمانوں ان دو نسبتوں سے تعلق جوڑا رہے گا رب کہتا ہے تمہارا ایمان سلامت ہے جو ضمانت شہابہ کو ایمان کی دے رہا تھا وہ ضمانت آج بھی حضور کی غلاموں کو دے رہا تھا اور قیامت تک زمان یہی ہے ایک اپنا تعلق قرآن سے نہ تو دوسرا اپنا تعلق دامتیں دو ہیں لوگ ایک قرآن سے جوڑ جاؤ دوسرا صحبے قرآن سے جوڑ پڑھو قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باریتہ میں فرمایا وَاِذَا اِلَا لَهُمْ جب ان سے کہا جاؤ تَعَلَوْ آ جاؤ بولا کدر اِلَا مَانْ جَلَا لَهُمْ اس طرف آؤ جو رابد اللہ کیا نازل کیا ہے قرآن جب ان کو دخا جائے آؤ قرآن کی طرف مَانْ جَلَا لَهُمْ آؤ صحبے قرآن کی دامتیں دو ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ اور صحبے قرآن رسول کی طرف آ جاؤ اب اگر کوئی ہے کہتا ہے قرآن کی طرف طبیعہ جاتے ہوئے خوش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے رسول کی بات تو طبیعہ باز باز ہوتی ہے مگر دامتیں دو دے رہا ہوں قرآن کی طرف آؤ رسول کی طرف آؤ رائیت الگنافر کی اب دیکھ لینا مومن کون ہے منافق کون ہے یا سنتون آج کا شبور دام قرآن کی بات ہو دوڑ دا جائے صحبے قرآن کی بات ہو جاتے ہوئے طبیعہ پر ہو جائے رائیت الگنافر کی قرآن کہتا ہے مقصہ کی بات ہو خشیتے جائے مدینہ کی بات ہو طبیعہ پر ہو جائے قرآن کہتا ہے قرآن کی بات ہو خشیتے جائے پھر اون تو سلام کی بات ہو طبیعہ پر ہو جائے رائیت الگنافر لوگوں قرآن سے جوڑ جاؤ رسول سے اب میں آخر بات کرنے لگا ہوں اور پھر پیغان کے جب جملے دامنے بق سکڑتا جاؤں میں آخر بات کرنے لگا ہوں قرآن سے جوڑ جائے رسول سے جوڑ جائے اگر ساری زندگی قرآن سے تعلق بڑا جوڑا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صحبے قرآن سے تعلق نہ جوڑا تو ساری زندگی قرآن کی تبلیغ قرآن کی تلافت کوئی خائدہ نہیں دے اس کے برقص دوسری طرف صحبے قرآن سے تعلق ہے اور قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کم ہی نہ گیا تو نصفت صحبے قرآن نفع نہیں بات سمجھ آئے کوئی کہہ سکتا ہے بھئی اپنے ذوق کی بات کر گئے اپنے بندر کی بات کر گئے مزاج کی بات کر گئے بھئی ایسے نہیں جاؤں گا دلیل دیکھیں جاؤں عقیدے کی بات ہو تو قرآن سے بڑی دلیل ہوئی مناج قرآن کا ممبر ہے دلیل قرآن سے تھی فرمائے اے قلمہ پڑھنے والی اگر تو اپنی جان پر ظلم کھا رکھا جان پر ظلم کیا ہے قرآن کہتا ہے یہ کام انسان کرتی ہوگی نہیں کیا قرآن نے کہا یہ نہ کرنا کر بیٹھے عروض کرتے حکمِ قرآن توڑ دیا مالک تیرا حکم توڑا تیرے قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا تو اس سے معافی بھاگنا چاہتے ہیں وہ صورت ہے برمائے ایک ہی صورت ہے مولا کیا کرے برمائے جاؤں صاحبِ قرآن کے چوکھڑ پر آنے حکمِ قرآن توڑ دے والے قرآن کا حکم توڑ کے آیا ہے معافی مانگا کہتا ہے کی مولا؟ کیا ہو یوں کہا؟ میرے نبی کے قدموں میں صاحبِ قرآن کی چوکھڑ دیا حکم توڑا ہے قرآن کا معافی مانگا ہے خدا سے معافی نہیں ملے گی مولا کم تک کہا جام تک میرے نبی کی چوکھڑ پر آنے اچھا ہمتا مہنائی کا زمان ہے پھر برکتا ہے کبھی عمرہ ستن ایسی دار لاکھ میں ہو جاتا تھا اب توڑائی لاکھ پر جناتا ہے سفیر بوش بسکیا پہ جا رہا ہے قریب کبھی سفاق بان جاتا تھا اب کہاں سے جائیں گاڑی نہیں چلتا تو تو عمرہ کم سے کریں مالک پڑی بھور مدینہ دو رہا کاسے جائیں مدینہ نہیں ہے کہا جیلم والو کالا گجرہ والو مدینہ بڑی دور رہا بسائے نہیں کوئی بات نہیں کالا گجرہ میں رہتے رہتے دل کا روک مدینہ کی طرف کا دل کا روک مدینہ کی طرف تک لو اس لئے تو عاشق تڑک اٹھا کہنے لگا محمد محمد کرے دے گو کرے اگر مدینہ نہیں آ سکتے پڑی بھور ہر مدینہ پیسے نہیں مجھوریاں ہیں مدینہ آنے کی ضرورت نہیں کال فرکچر دل کرے تو مدینہ کی طرف تک کرے جا ہے بھور صدای اللہ کی حزت کی طرف تک embroidery غرب Hallelujah اور ہاتھ مطلندہ آگر نبر کے قدموں میں دورا نہیں پھومد آگر پھومد ہیں پھومی طرح پھومی زورا آگر نبر مجرم ہے پتاں کا معافی اسے ملے گی جو تمہیں حبیب کی آنیا آمین ابی کی چوکر پہ مولا پھر مولا معاف کر دے گا کہا نہیں ابھی نہیں مولا کیوں کہا انتظار مالک کے ساتھ میں دیکھوں گا قرآن کا حکم تو تو توڑایا ہے صحبہ قرآن سے کوئی تنب ہے یا نہیں ہے میں دیکھوں گا میرا نبی تری سفارش کرتا ہے نبی تری شفاق کرتا ہے بتا تھا خلاقات فاصل تھا فاجر تھا جیسا بھی تھا مگر اپنے نبی سے تاجر تھا حضور کتی کر آتا من جوش وارتا نبی کتی کر ہوتا آنکھیں نم ہو جاؤں گی نبی کا ذکر ہوتا جلو جا صلاح پھر میں بگناتا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا سینہ تھنڈا ہوتا ملان کا مہینہ آتا حضور کے ملان کی محفلے سجاتا کیسا ملعہ حضور کے قدموں میں گناتا یا رسول اللہ کلاب آپ کا ہو کلابار ہوں خطاکار ہوں شاہکار ہوں نفرمار ہوں پولا ہوا ہوں پچھا ہوں مگر مصطفیٰ کی ایسا بھی ہو ملان آپ کا حضور آپ کا میرے نبی نے دیکھا میرا ملان آپ آگیا میرا کلمہ پڑھنے والا آگیا دور تو صلاح پڑھنے والا آگیا ملان آپ بنانے والا آگیا خوشیہ بنانے والا آگیا میرے نبی نے دیکھا ملان تو میرا ہے عرض کیا بولا جیسا بھی ہے ہے تو میرا ہے تو میرا جیسا بھی ہے ہے تو میرا جب حضور کہیں گے مالک ہے میرا رب کہے گا فصطفاء پیرے لب سفارش کرتے ہوئے پاڑ بہنے کے پیرے صدی قرآن کی توبہ پہلے قبول ہوئے آپ نے دیکھا حکم قرآن توڑ آیا تھا مگر صاحب قرآن سے تعلق تھا اور یہ ملاد صرف بس لئے صاحب قرآن سے تعلق جڑ جائے جو محافظ ہیں ان سینوں کی بیران پستیوں کو حضور کی محبت کے چراغوں سے روشن کرتے ہیں آخری بات کرنے لگا ہوں پیغام کے چند جملے ہیں اور یہ جملے میں اپنی مہنوں اور بیٹیوں کے نام کا بخا کوئی پوچھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے ہم ملاد کیوں مناتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا دربار سجا ایک بڑی عمر کا آدمی روتا ہوا مریانتہ کے دربار کی طرف آ رہا ہے یہ ہماری مجلس لگی ہے نا اس میعفر میں کوئی آدمی روتا ہوا آ جائے سارے میعفر کے لوگ کو توجہ ہونے اس کی طرف وہ شخص بھی آیا صحابیہ میرے نبی کا صحابہ اکرام نے روتا ہوا دیکھا کچھ اٹھ کے لپکے دھوڑے اس کی طرف اسے دسلی دینے لگے یعنی کبکہ کیوں روتا ہے جو جو لوگ اسے دسلی کر گیا اس کے لئے اکھنے کی صدائی بلند ہوتی ہے بھئی کیوں روتا ہے کچھ رٹ گیا اس نے کہاں رٹ جاتا تو خید کچھ کھوڑے تھا کھوڑ جاتا تو خید روتا کیوں ہے کہاں اگر بری مجلس میں تمہیں بتا دوں تم بیٹس نہیں جو گے دکھیں دے کے لکھا صحابہ اکرام سے اس کا رونہ دیکھا نہیں جاتا پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے اس کی احوزاری اس کا رونہ کی اکرام سے دیکھا نہیں جاتا کائنات کے تاجدار نے پاس بٹھایا دست کرم رکھا میرے غلام کیوں روتے ہیں عرض کے حضور جاتا ابھی آپ کا کلمہ نہیں پڑا تھا اس سینے میں کفر اور جہالت کی تاریخی تھی اس جہالت کے دمانے کا ایک گناہ یاد آگیا حضور کو ایک گناہ یاد آگیا مجلسی رات کی نیتیں اچڑ گئی حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیا تھا عرض کیا ظلم گناہ اتنا جنب کا بیٹھا ہوں آپ کا قلب اثر بڑا لطیقہ آپ سن نہیں سکے اور میں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا عرض کیا یاد آگیا ابھی کلمہ نہیں پڑا کافر تھا اس کفر کے دمانے میں ہم کافر لوگ عرب کے کافر لوگ اپنی بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہم پتھر دل صالب لوگ تھے اپنی بیٹی کا گلہ باپ اپنے ہاتھ سے دبا دیتا تھا آج بیٹیوں کو سینے سے لگا کر پیان کر کے سینہ چھنڈا کرنے والوں ان کے لازم لکھے اٹھانے والوں سکون کالک جو عربی کی تعلیم دے کر لاکھوں کے دہے دے کر قرآن کے سائے میں رخصت کرنے والوں ودا کی قصد بیٹیوں سے یہ پیان نہ ہوتا اگر آمنہ کے لازم کا بیٹی نہ دے حضور امباپ اتنے ظالم تھے بیٹی کا گلہ اپنے ہاتھ سے دبا دے خدا جانے کتنی بیٹیوں کے گلے زبے ہوں گے ان کی کھوڑے راکھوں کا عرش ہلایا کام اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گڑا کھوڑ گیا اس کے اندر جاں کے مٹی راہ دے سندہ بیٹی باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے لیے تفر کر دے آقا میرے گر بیٹی پیدا ہوگی میری ماں بہتنا بیٹیوں تمہیں جنسے مصطفیٰ نے دی تمہاری عقبت مصطفیٰ کے بڑکے سے ہے تمہاری موسیت مصطفیٰ کے بڑکے سے ہے آقا میرے گر بیٹی پیدا ہوگی بس بھی چلتا تھا بی بی کو پتا ہے مارے ماں گرے کا نظر رکھتی تھی گزر سے دن بیٹی بڑی ہوڑے لگ گئے میں گھر سے نکرتا نا باہر سے پلٹ کے گھر آتا دروازے بھی جیسے ہی میں گھر میں دروازے کے در قدم رکھتا بیٹی دیکھتی میرا ماں آیا وہ آفا آفا کہتے ہوئے دھوڑ کی آتی لپڑ جاتی آقا میرے اندر کفر جوش مانتا جہانت جوش مانتی میں اپنی بیٹی کو وہ تکہ دے کے پیشے دکیل دیتا ابھی میرے فر سے اٹھ کے جاؤ گے نا کسی کے گھر بھائی ہوگا چھوٹا مہن ہوگی بدیجہ ہوگا پوتا ہوگا نوازتا ہوگا آپ گھر چاہتی ہیں بچے دھوڑ کی آتا ہے میرا آفا آگیا میری ماں آگئی میرا باپ آگیا میرا باپ آگیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس بچے کو حکارت کی نظر سے دیکھو نفرت کی نظر سے دیکھو اس کے سینے پر کتری چھوئیاں چلیں باپ کہتا ہے آفرالہ بچی توڑ دی آتی باپ تکہ دیکھ اسے پیچھے دیتا ہے اس کے ارمانوں پر کیا پھلتی ہوگی آقا مجھے موقع نہیں ملتا بچی بڑی اوڑے لا گئی ایک دل موقع مل گیا اپنے دل کا بورج اتارنے کا موقع مل گیا میں نے بیٹی کو لیا کسی کہی لی اور بیٹی سے جان ٹھوڑانے کے لیے سینہ تھنڈا کرنے کے لیے چل گیا آقا آج پہلا دن تھا میں بیٹی کو دھر سے لے کے پاہد دکھنا آج بچیاں کہتی ہیں نا سیپٹے کہتی ہیں اب آپ اٹھائیں کرو آو لے جاتے اشتداروں کے پاس نبیان جانا ہمیں اٹھیں کرو ہم لے جاتے ہیں گزانے پھرانے وہ بھی تو بچے اچھے تھے باپ گھر سے باہر لیکنی جاتا تا کہتا ہے میرا سمار شرمندگی اور زندہ سے لیکنی ہو جاتا ہے بیٹی کو لے کے جاؤ مجھ سے حافی سناتا جاتا ہے روتا جاتا ہے میرے نبی سنتا جاتا ہے روتا جاتا ہے ریت مبارک تال ہو جاتا ہے اور کیا کہا ہے ایک ضرم ہوتا ملکہ میں نے بیٹی کو لیا جان پڑا آج بیٹی کے لیے گردی کھیلتی جا رہی ہے اپنے مقدروں پر کوئی جو دیا آج میرا باپ مجھے پانے لے بھی آیا ہے میری قسمت میرا باپ تمہارے لے کے جنر اس بیٹی کو کیا پتا تھا کونسی کیا مطالب آجی ہے آتا میں باپی سے لیکلا مجھے جگہ ملکی جہاں کو دیکھنے والا نہیں بھی آمان میں نے اپنی بیٹی کو وہاں کھڑا کیا اور اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑا بھوز لے لگا آقا میں گڑا بھوزتا گھوزتا جب تھک جاتا ہے تو مشروع بچی باپ کی باپت پر تڑھتی ننے ملے ہاتھوں سے مدد کرتے ہوئے گڑا بھوز آج بڑا کے کام کر رہے ہیں بچہ سانس لاکھ جاتا ہے میرا بھائی کا رہا ہے باپ کا رہا ہے بچے سے جیٹ پڑھ جاتا ہے سانس لاکھ جاتا ہے بلیہ اس سے نہ ہو مگر بہت پر تڑھتی ہے آقا میں جب کسی چلاتا ہے سرک گمیر پر تو میری بیٹی ننے ملے ہاتھوں سے باپ کی مدد کرتی گڑا کھوز اس کی معصوم آدائیں دیکھ تو بھی میرا دیر نرد نہ پھوزتا آقا جب گرد اڑتی نا اڑتی ہوں گرد میرے کپڑوں پہ پڑتی میرے پالوں پہ پڑتی وہ بسوں بچی دیکھتی میرے باپ کے کپڑوں پہ پڑتی گرد پڑ گئی ننے ملے ہاتھوں سے ساتھ کر آقا اس کی یہ آدائیں بھی میرے دیر کو پکلا نہ سکتی جب گڑا بھوتا گیا تیار ہو گیا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اسے گڑے میں ڈھائی کیا بیٹی کو گڑے میں ڈھائنا اب باپ اپنی بیٹی پر مٹی رازے لگتا زندہ بیٹی پر مٹی رازے لگا بیٹی دلستی جاتی مٹی اس کے گلے اچھاکتا کائی اس کی ٹھیکیں بلند ہونی رکھتی تو رکھتی اور سوالیہ نظروں سے پوچھتی میرے باپ مجھے قتل کیوں کرتے ہیں میں رکھتے سکول کیا ہے آقا میں اپنی بیٹی اپنے آنکھوں کے سامنے مٹی دال کر زندہ دربور کر کے واقس گار آیا یارسو لگا میں گار آیا مجھے سکول کی نیت آئی میں بسٹر پہ لیٹا میرے سینے کا بول جتر چکا تھا بڑی سکول کی نیت آئی یارسو لگا جب سے بڑا ہے نا کلمہ مسلمان ہوا ہوں کلمہ پڑھ گے جب گھر جاتا ہوں بسٹر پہ لیٹا ہوں آقا مجھے نیت نہیں آتی میں جاری کے اسے جاتا ہوں جان آتا ہے اگر وہ بیٹی کیا بکتے جن مجھے پندر کر رب کے جواب پہ لے گئی کہ مولا اسے بھوچ مجھے قبر کیوں کیا تھا میرا قصور کیا تھا آقا جن جلتا ہے میں رب کے جواب کیا تو اللہ اسے جوڑی بسٹر پہ کیسے میرے رسول سنتے جاتے روتے جاتے بڑا کے گولا ماؤ چاہلیت کے جمانے میں تم پہتے پڑی سنتے جاتے مصطفا بی سیرت دیکھو حضور صورت با دیکھو شہدہ اے تائیناہ کیا تائیناہ کیا مسرہ سے کھڑے ہو جاتے آگے پڑھتے شہدہ اے تائیناہ کیا خان کرتے خان کرتے بوسیٰ دیکھتے اپنی کملی کملی بچھاتے اپنی کملی بچھاتے اپنی کملی بچھا کر شہدہ کو بٹھاتے اور بٹھا کر فرماتے شہدہ اے تائیناہ کیا فاتمہ فاتمہ تک سے مصطفیٰ کے مطابق اللہ 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 جائے گا کیونکہ مصطفیٰ کی کمری کا سایہ ہونے بعد آئے دنیا ملاد مناتے ہوئے پوچھے رہے کیوں ملاد مناتی ہو میری بہنوں بیٹیوں ہر گھر ملاد مناو دور آئے تو ہمیں انسانیت کو عزت ملی ہے عورتوں کو عزت ملی ہے ریشتہ کا عزت ملی ہے انسانیت کو بھکار ملا ہے میرا نبی بیٹھا ہے رہن سلام ساتھ میں سے ایک جنازہ آ گیا میرا نبی نے دیکھا تو کھڑے میر کھڑی میرا رسول بیٹھ کی کسی نے پوچھا یا رسولتہ آپ نے کیوں تکلیف کی پر میں ایک انہیں میر نہیں دیکھ جناتے ہیں اکرام میں کھڑا ہوا عرض کے عزت کو تو یہودی کا جناتہ تھا میرے نبی جناتے ہیں پر میں انسان تو تھا مصطفیٰ نے انسانیت پر دردی ہے انسانیت کو بھکاری تھی ہیں اس دردی پر انسان ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا مہنو بیٹھوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ انسان تو مائے مفاکت منڈیوں پر بیٹھا کرتا تھا آج ماؤں کے قدموں کے لیٹی اگر جنگتی بچھاتے اور ماؤں کی قدم ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے ان صفیق والوں کا اگر کر بیا کرتا ہے باپ کے ہاتھ کو بوچھتے تھا ہے اور آج اپنی زبان نہیں پھوڑتا تو یہ لوگوں ایسے لیے کہ میرے مصطفیٰ کی آمدھ ہوئی میں مبارک مات پیش کرتا ہوں کالا مجرہ والوں آج اس نبی کی صیرت اور ملال کیجئے میں پر سجائے ربے کائنار باپ کو دارین کی خوشی اور بلدوں سے بات عمال کرمائیں گیارہ پہ کیوں کہ ہم آپی کا خاصگار ہوں بس اتنی ہی قدارت ہے اپنی شاہی سے لگی اپنے نبی سے تردب نبوت کریں